السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو آپ سب کو حج کا چاند مبارک ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو شرح شیطان سے محفوظ فرمائے اور ملک پاکستان کی حفظ فرمائے تو میری آج کی یہ ویڈیو مطالعہ پاکستان کے مختصر سوالات سے ریلیٹڈ ہے اس سے پہلے میں آپ کو جو most important long questions ہے وہ بھی بتا چکا ہوں وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے upload کر دی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان long questions کو بھی اچھے طریقے سے کر لینا ہے اور ان short questions کو بھی اچھے طریقے سے کر لینا ہے میرے تعلیمی رابطہ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید جن سٹوڈنٹ نے ابھی تک میرا چینل تعلیمی رابطہ سبسکرائب نہیں کیا ہے میری ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے تعلیمی رابطہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پیس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اپنے دوستہ باب کے ساتھ سٹوڈنٹ کے ساتھ لازمی میرے چینل کو شیئر کریں ان سے بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ زیادہ سٹوڈنٹ کا فائدہ ہو تو آئیے ٹائم ویسٹ کیے وغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سرسید احمد خان کی قائم کردہ چار تعلیمی داروں کے نام لکھیں کرپس مشن کے تین تجاویز بیان کریں تحریک خلافت کے دوران گاندی نے مسلمانوں کو کیا مشورہ دیا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد تحریر کریں سرسید احمد خان کی پانٹ تسانیف کے نام لکھیں تحریک خلافت کے دو مقاصد تحریر کریں کابینہ مشن پلان میں صوبائی گروپ فی تشکیل تیسے ہوئی پاکستان کب اور کس نے تجویز کیا قرارداد پاکستان کے دو بنیادی نقاض بیان کریں کراچی میں پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا اتحاد یقین اور نظموں ضبط سے کیا مراد ہے قائد اعظم نے طلبہ کو کیا نصیحت کی پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائے پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوا بھارت نے پاکستان کے حصے کے اساسے پاکستان کو کیوں نہ دیئے پاکستان کی انتظامی مشکلات بیان کریں حیدر آباد دگن پر بھارت نے کیسے قبضہ کیا قائد اعظم نے گیارہ ستمبر انیس سوٹالیس کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا قائد اعظم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد کیوں رکھی صوبائیت اور نسل پرستی سے کیا مراد ہے ریاست جو نہ کرنے بھارت کے ساتھ الہاق کیوں نہ کیا وادیوں سے کیا مراد ہے میپ پروجیکشن کسے کہتے ہیں خطوط البد کون سے خطوط ہوتے ہیں خلیج فارس سے ملحقہ مسلم ممالک کے نام لکھیں پاکستان کے لئے افغانستان اور وسطی اششائی ممالک کی اہمیت بیان کریں شمالی پہاڑوں کی اہمیت بیان کریں پاکستان کا محلے وقوع بیان کریں پیمانہ کی تعریف کریں پاکستان کے موسموں کے نام لکھیں یعنی پاکستان میں کتنے قسم کے موسم ہوتے ہیں ان کے نام لکھیں معاشی آدم توازن کی وجوہات کیا ہے اور پہلے تو معاشی آدم توازن سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ دیکھیں قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ کی تین اسلامی دفعات بیان کریں انیس سو چھپن کے آئین کی دو اسلامی دفعات بیان کریں انسانی حقوق کی عالمی منفور انیس سو اڑتالیس کی کوئی پائن دفعات لکھیں انیس سو باسٹ کے آئین کی دو اسلامی دفعات بیان کریں انیس سو تہتر کے آئین کی دو اسلامی دفعات بیان کریں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے فرائز سے کیا مراد ہے حقوق کی تعریف کریں حقوق کتنے قسم کے ہوتے ہیں اس کے نام لکھیں مسلمان کی تعریف کریں اسلامی نظریاتی کونسل کے تین فرائز بیان کریں مکننہ کیا کام کرتی ہے یا مکننہ سے کیا مراد ہے انتظامیہ کے دو فرائز تحریر کریں مجلس شورا کے دو فرائز تحریر کریں وفاقی حکومت کے پانچ اہم اداروں کے نام لکھیں وزارت سے کیا مراد ہے وفاقی وزیر اور وزیر مملکت سے کیا مراد ہے یعنی میں کیا فرق ہوتا ہے سیکشن افسر کے تین فرائز بیان کریں سپریم کورڈ کے دو احتیارات بیان کریں نازم کے دو فرائز لکھیں زری حکومت کن افراد پر مشتمل ہوتا ہے پاکستان میں کون سے اسلامی تہوار منائے جاتے ہیں پاکستان کے پانچ مشہور میلوں کے نام لکھیں اسی طرح پاکستان میں پانچ مشہور عرصوں کے نام لکھیں پانچ مشہور اردو کے شورا کے نام لکھیں پنجابی شورا کے نام لکھیں بلوچی شورا کے نام لکھیں پشتو شورا کے نام لکھیں تو یہ آپ اگر یاد کر لیں گے تو اٹس مین آپ پاکستان کی ثقافت تلونگ کوششن اگر آجے تو آپ ایزیلی اٹیمٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی گرمیوں کی غزہ کون سی ہے سردیوں کی غذا کونسی ہے گرمیوں کی مشروب کونسی ہے سردیوں کی مشروب کونسی ہے گرمیوں کا لباس کونسا ہے سردیوں کا لباس کونسا ہے یہ اگر آپ کریں گے تو پاکستان کی ثقافت کا لونکویس چناب کا ہو جائے گا ہر لارکانہ سنگریز ماہر قدیمہ سرجان مارشل نے پاکستان میں کیا کام کیا پاکستان میں کس قسم کے لباس اور زیورات پہنے جاتے ہیں وادی سن کے قدیم بشندے کس قسم کے جنگی علات اور اوزار استعمال کرتے تھے قدیم تہذیب سے تعلق رکھنے والے چند قدیم جانوروں کے نام لکھیں جو آج بھی موجود ہیں کندارہ تہذیب کا مرکز کہاں آئے مغلیہ دور کے ان بادشاہوں کے نام لکھیں جو فن خطوطی میں گہری دلچسپی رکھتے تھے اردو زبان کی ترویج کے سلسلے میں پانچ اور آگے نام لکھیں کشمیری زبان کا پانچوں دور بیان کریں شائر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنی شائری کی ذریع مسلمانوں کو کیا پرغام دیا یار ایک تو میں جب ویڈیو بنانا شروع کر دوں یہ آسے پاسے کے لوگ بولنا شروع کر جاتے ہیں گانے لکھا آگے بیٹھ جاتے ہیں پھر یہ ہمارے اپنے والے ماشاء اللہ جانور بولنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا دشمنی ہے نکی میرے ساتھ سندھی زبان کے پانچ اور آگے نام لکھیں سندھی زبان کرتقہ بیان کریں کشمیری زبان کے پانچ اور آگے نام لکھیں بلوچی شائری کے حوالے سے رزمی شائری کی موضوعات لکھیں قومی اکجہتی سے کیا مراد ہے قومی اکجہتی کے لئے کون سے اناثر ضروری ہیں تین کے نام لکھیں مشترکہ مذہب سے کیا مراد ہے مشترکہ زبان قومی اتحاد کیلئے کیا کردار ادا کرتی ہے اسلامی جمہوریہ اور قومی اکجہتی کا پس میں کیا تعلق ہے اسلامی ریاست کی تعریف کریں اسلامی ریاست کی افادیت لکھیں جمہوریت کا قیام کیوں ضروری ہے پاکستان میں قومی اکجہتی کے تین مسائل بیان کریں یک سا حقوق کی فراہمی سے کیا مراد ہے تیسرے پانچ سلا منصوبے کے پانچ مقاصد لکھیں پاکستان کی دس اہم مادنیات کے نام لکھیں پاکستان کی اہم برامداد کے نام لکھیں پاکستان میں سنتی ترقی کی رامے ہائل پانچ رکاوتیں تحریر کریں بھاری سنت سے کیا مراد ہے معاشی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے ذریعی بینک بنانے کا کیا مقصد ہے اور ذریعی بینک سے کیا مراد ہے کی تعریف کریں ادائیوں کا توازن درست کیا جا سکتا ہے اسے کیا مراد ہے خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول بیان کریں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد تحریر کریں سلامتی سے کیا مراد ہے انتظامی تو کون سے کیا مراد ہے پارلیمنٹ خارجہ پالیسی کے سہن میں کیا کام کرتی ہے اسے کیا مراد ہے پاکستان کا مستقل کمیشن کب قائم ہوا اور اس کے دو پرائز بیان کریں دیئر سٹوڈنٹ میرے تعلیمی رابطہ چینل کو یہی سجیشن ہے کہ آپ میرے ان ویڈیوز کو اگنال نہ کریں ان کو سیریس لیں انہیں گیس کو آپ اچھے طریقے سے کریں انشاءاللہ اللہ کی فضل سے اللہ کی کرم سے آپ لوگ 92-95% مارکس ایزیلی اچھیو کر لیں گے اگر آپ ان گیس پیپرز کو سیریس لے کر ان کو پرپیئر کریں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ